موسیقی اسلام علیکم خددین از رات شروع کرتے ہیں آج کا اس پیال میں ہوں جس کا میزباد جنہیت سلیم رزین شو کا آغاز کر رہے ہیں لطیفی سٹریٹ کے باسیوں کی کھٹی مٹھی باتوں سے جی اسلام علیکم محلے داری آنے آ جاتی ہے اس لئے ہم خموش رہتے ہیں ورنہ یہ چھوٹے موٹے کھڑ خان تو ہم کسی خاتر میں بھی نہیں لاتے اور اتنا ہی یہ ہمیں خاتر میں لاتے ہیں جی تو چاہتے کسی دن شرافت کا علی وادہ اتار کے پھینک دے اور اپنے اندر سے سویا ہوا نواب جوالید دوا لڑائی ہو جائے گی یا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی مجھے لگتا ہے جی اس رابت کا لبادہ اتارنا بڑھے گا کیجی دنی اچھو بھائی لبادہ اتار کے دیکھ لو جو ابھی دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا یا دیکھ لی جائے دود پانی کی تو ہم نے بادی نہیں کی کوئی تو کر کے دیکھ لو بولو جی بولتا ہمیں ڈر لگتا ہے جسی کھ دیکھ้ ہے آپ گوں گھیں نیکال کے بڑھے گا آپ کو معلوم ہے کہ کھا ہے لوگ بہتے ہوئے ہیں جی لی اکر اگر کسی کا محبا آتا ہے تو اس کی گاڑی ہمارے تروازے کے آنکھے اگر کسی کے گھر کوئی دود دے لے آتا ہے تو دود والے کی گاڑی ہمارے تروازے کے آنکھے اگر کسی کی تیمارداری کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کی گاڑی ہماری گاڑی کے آگے اگر کوئی بدماش آ جاتا ہے کسی کے گر میں تو اس کی بھی اور اس کے گنمینوں کی گاڑی بھی ہماری گاڑی اس کی طرح مشارک کر رہے ہیں بدماش کون ہے بدماش یہ ہے کہ بدماش ہے ہمارے محلے میں چو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے ہلو ہلو زرا تمیز سے بات کرو جتنا محلے پہ تمہارا آت کا ہے اس سے زیادہ میرا حق ہے آپ کے خیر بدماش کون ہے اوہ جی میرا دوست ہے ملک بلال صاحب یہ جو ہے ملک بلالو ستا نالو بلو دو نالیا یہ جو بلو دو نالیوں والی ہیں نو ان کی کاری ہمارے کاری کس چیز کی دو نالی ہیں آپ کی بندوق کی کے گھر کی بہت اچھی یہ شو ہے حرام سے بات کریں یہ تصیح ہے باہ جیس تانوں تاڑا ہے بدماشی چی بڑے ناؤں کے سان اور تا بڑے پرادی شوگر ہوتے ہو یہ ساتھی بدماشی تلے ہوئی یعنی آپ باہی کی شوگر پر بدماشی کرتے ہیں باہی کی ہوئی ہے نا شوگر اوبر تو ان کی بھی جانی ہے یہ جس طرح یورابا کی پکڑیاں ہچھالتے بھر رہے ہیں جی لے بھی آپ کو کیا بتائیں صرف اتی بات کی ہے ان سے کہ بھائی اپنی گاڑیاں اپنی دروازے کے آگے لے جائیں اور ان کے گنمینوں نے ہمیں دھکے دھک دے دیئے اور لاتیفی صاحب میرے دروازے کے آگے میری گاڑی کھڑی تھی اگر ان کی گاڑی آپ کے دروازے کے آگے کھڑی ہوگی تو کونسی کیا بتا رہی ہے یہ کو ایک دفعہ کا ذکر تو نہیں ہے جنین میوں آپ کو کیا بتاؤں دراصل چکر یہ ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ یہ پلو دول نالجوں والے کے چاہت دوستی ملائی ہوئی ہے اب یہ ہر دوسرے دن ہمارے دروازے کے آگے اپنی گاڑیوں اور گن میں لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پندوکیں بھی ہوتی ہیں ہاں جنین صاحب یہ گاڑیاں ہی پڑیاں ٹپنا مشکل ہویا ہے گاڑیاں نہ بھی ہو تو آپ کا ٹپنا مشکل ہی ہوتا ہے جنین میرے ہر دوسرے تیسرے دن یہ محترم بلو دون آلیوں والے ہیں یہ بدماش صاحب ہمارے دروازے کے آگے آجائے میں لتیفی چچا یہ بلو انکل میرے ابو کے بزنس پارٹنر ہے بدماش نہیں ایک ماہ میں ملنے کے لیے آجاتے تو اس میں بدماشی والی کونسی بات ہے لتیفی صاحب آپ کو پرابلم ہوتی ہوگی میں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے لیکن اگر گھڑی دو گھڑی کھڑی کھڑی کر لیتا ہے تو کونسی قیامت والی بات ہے اگر گھڑی کھڑی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے وہ پچھلے ڈالے کے اوپر جو اچھا وہ جو گنمین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گنوں کے خوف کی وجہ سے میرے اگر آپ کا فشار خون اوپر نیچے ہوتا ہوگا ایسی بات نہیں ہے ہم بھی اللہ کے مدل سے نواب ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو اپنے اندر کا نواب سلا لیا ہوا ہے آپ نے اصل میں دیکھی ہو تلواروں والا دور اب آگئے گنوں والا سیدھا ایک اتھس کی آواز ختم نہیں وہ لوگ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں میں نے ایک دبا کہا بھائی جہاں پر بیٹھے چیا کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں تماغو والے پان کھا رہے ہیں اب جو لوگ تماغو والے پان کھا رہے ہیں وہ اچھے لوگ تو نہیں ہو سکتے تو خطائی ریاش بادروں کےڑے میں جیتے لوگ کی تماغو والے پان کروں دار جاندے ہیں تماغو والے پان سے کوئی نہیں درتے دونالی صاحب وہ بار بار کبھی کہتے ہیں کہ بھائی پانی کا چھک دیجئے پانی کا چھک دیا تو کہتے ہیں گلاز تیرے مامی نے لے کے آنا چی ہم نے کہا ہمارے مامو تو دس سال ہو یا فوت ہو چکے تو کہتے ہیں پھر خود لیا جا کے گلاز لیا جا کے دیا تو کہتے ہیں چک لیا یا تین بندے نہیں تنو نظر آرہے ہور یہ بھی کوئی برا نہیں لگائے کیونکہ ہم نے کونسا ڈڑ کے دیئے تھے ہم نے تو سواب سمجھ گئی پانی بلایا تو مگر اتنی لیر میں یہ دو نالی صاحب آر نکل آئے تو وہ گلاس اور جگ بھی ساتھ ہی لے گئے ان کے گن میں خس کے سمدہ ملدہ ہے ہم ساہامہ سے ہی کہ جا کے تے گلاس لی قربان کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جگ گلاس کی بات نہیں ہے مگر وہ آپ کی بابی کے جہیز کا تھا جگ گلاس اور کیا میری نانی نے مجھے وہ سیٹ دیا تھا اے بابی ہے میں سمجھے اندھیر سکائی ہم آپ کی جگت کا غصہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انجیر ہمیں بھی بزند ہے ہم تو یہ آپ کی بدماشی سے نہیں درتے بدماشی تو جنید صاحب یہ لوگ واقعی کر دے نہیں کلی میری تو کام تو ہم بہتنا پی جان دے نہیں چیزیں لائیں دے نہیں پیسے دن دے ہی نہیں پیسے منگ ہوتے اگو بندوکاں کر لنے دے نہیں انہوں نے ٹی پی صاحب ڈر دے ہیں میں نہیں در دا دور دا اچھا بندوکاں سیدھے کر رہے تھا کر لنے دے میں نہیں در دا میں نے کتاب دوکھ دے کیا ہاں کلمے پڑھنا دے پھر مسلمان دا فرزے پھر لطیفی صاحب تُسی بنا ڈریا ڈریا کرو بٹ تو اڈے نالے اسی تو اڈے بازو ہواں اے ہو جائے بلو دو نالیے کی اسی چار نالیے بیکھے ہیں بٹ شاپت ہے نہیں کہ تے دیکھے آگئے تُسی چار نالیے جدو پہلی دفعہ محلے چائزن تے میں تو اڈے دروازہ کھٹ کھٹایا چی اُدھوں تے خود ہی اندروں زنانہ آواز ہی کہہ رہے سو بٹ شاپ گھر نہیں ہے گئے اور میں نے سی کیا پر جائی تو اڈے نے کیا سی لطیفی صاحب یعنی بتیسال ہو گئنے پر جائی نو ساڈے نال رہن دیاں سی اے دیا آواز ہی نہیں پچاندے سو سو سویڈ لطیفی صاحب سویڈ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں بٹ شاپ جنیرمیہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بجماشی سے ڈرتی ہیں بات یہ ہے کہ بندوکیں لوہے کی ہوتی ہیں اور ان میں جو گولیاں ڈالی آتی ہیں وہ بھی لوہے کی ہوتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے سردیوں میں لوہا کتنے ٹھنڈا ہوتا ہے ہم گولیوں سے مرنے والے لوگ نہیں ہیں مگر ٹھنڈ تو لگ سکتی ہے نا لطیفی صاحب کون سی گولیاں بندوکیں وہ انہیں اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں اصل میں جنیرمیہ صاحب میں نے نارو وال میں زرائی زمین ان لوگوں کو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ اس کے پیسے دینے کے لیے آتے ہیں چکتائی صاحب ٹھیکا انہیں پنچ تالی پجا ہزار پیا صرف دینا ہوں تھا ہے گڈیاں بندوکوں انج لیا گے انہیں سمندر چل دیں بچ صاحب کو منہ کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں وہ دو نالی والے صاحب ہماری طرف گچھے سے دیکھ رہے ہیں ٹھیکی صاحب آپ اتنا کیوں ڈر گئے ہیں آپ نے تو میری طرف سے بھی مو مول لیا ہے آپ کو ام نے کہا تھا کہ ادر بیٹھی ہے ادر دو نالی والے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہم ان سے نہیں ڈر رہے ہیں گونگرٹ نی کال کے آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے ہی دیکھ رہے ہیں مستغفار لے یاد تو اپنا خوشک میوا دیکھیں تو ٹیوی صاحب ہم آپ کے پہلوں میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ہمیں کیا آل فال بگ رہے ہیں تو پہلوں میں کیا گولی نہیں لگتی پہلوں میں کونسا پہلوں میں کونسا بولٹ پروف چیکٹ پین کے بیٹھے ہیں چکتائی صاحب تاڑی میر بانی تو اسی ٹھیکے دے پیسے آب ہی لائے کرو ٹھیک ہے پروان جی اگلے پھیدے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی بھی کوئی بات آپ کو مویٹ لکھا کیا ہے آپ کو ہم بتائے دیں ہم کوئی درنے والے نہیں کیا اللہ تو فضل سے ہمارے دادا نواب پشیر و تین بہادر شاہ صفر کے ذاتی باورچی تھے اچھا جب تک ہمارے دادا حضور دستر خان پر چھتنی رکھتے تھے بہادر شاہ صفر دستر خان پر پر حاجمان نہیں ہوتی تھی ہاں اتنی محبت تھی ہمارے دادا کے ساتھ ہاں ہاں خان سے کی چھتنی مناتے تھے ہاں بہادر شاہ صفر نے مرتے میں پتے کیا الفات کرے تھے کیا؟ نواب بشیر و تین چھتنی والے کو ہمارا سلام کیا ہاں چھتنی سویٹ نہیں ہوتی کھٹی ہوتی ہے لدیوی صاحب جغدائی صاحب معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی ایسے مہمان آتے ہیں جو دوسروں کے لیے دل اظہاری تو نہیں دل بند ہونے کا موجب بند سکتے ہیں تو آپ کو ہی تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو تھوڑا پرداشت کر لیں ان کے مہمان ہیں ان کا کاروکاری تعلق ہے وہ محلے میں آئیں گے آپ پرداشت کر لیں پرداشت کرتے ہیں مگر ان کو یہ بتائیے کہ نوابوں کی بددعا نہیں لیتے وہ خاجہ سراؤں کی ہوتی ہے خاجہ سراؤں بھی نواب ہوتے ہیں یہی تو نوابی ہے جہاں مرضی رکس شروع کر دیا اور آپ لوگوں نے تو تلواروں کے سائے میں رکس کیا ہوا ہے آپ کو سچی بات بتائیں ہم تو کبھی آپ کو اخیلے میں اپنے قصے سنائیں گے کہ کس طرح نواب لوگ زندگی گزارہ کرتے ہیں آج تو یہ دونالی والے صاحب نوابوں کو آگے لگا کے بیٹھے ہوئے ایمان سے ہمارے دروازے کے آگے سے لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے ہاں جس کو چٹنی چاہی جو ہوتی تھی صرف ہمارے دروازے کے آگے وہ ہی آتا تھا دادا زور چٹنی بیشتے بھی تھے بیشتے نہیں تھے غربہ میں مفت تقسیم کرتے تھے جیسے وہ چاٹی کی لسی محلے میں باڑھتے ہیں وہ ہی ناں وہ ہی ناں جاہل ہے وہ آدھشاہ جو ہر کے گھر چٹنی بنائی جا رہی ہے تو وہ اتتی تو نہیں بنے گی وہ بادشاہوں کے روت میں کے مطابق کی بنے گی وہ ہے میں رانگبازی کرند ہے وہ ہے تو ریڑی دو چھے کواب دو نان لیے تو مفت چٹنی دے تھے وہ نوابی چٹنی نہیں ہوتی بالکل نوابی چٹنی اور کوابی چٹنی تھی فرق ہوتا ہے ہاں ناظرین یہاں میں لیں ایک چوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ پہئے گا جو ڈائیبٹیک ہوتے ہیں نا ان کو ذرا اتحاد سے کھانا چاہیے تھول تھول کے کلو کلو نہیں کھانا چاہیے لیکن یہ چونکہ بھرپور ہے توا نائی سے اس کے بے شمار فائدے ہیں بہت فائدے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ یہ انٹی کینسرس بھی ہوتا ہے پھر یہ تھکن جو ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے نید نہ آنے کے جو مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لئے یہ بڑی زبردست چیز ہے سردیاں آتے ہی جیسے گھرمیاں آتے ہی بعض لوگوں کو آموں کا انتظار ہوتا ہے اس طرح سردیاں آتے ہی بعض لوگوں کو سنگھاڑوں کا انتظار ہوتا ہے جو لوگ سنگھاڑوں کے عشق میں مبتلا ہیں وہ روزانہ کلو دو کلو سنگھاڑے نہ کھا لیں تو مجھے اور سے تم روزانہ ڈیڑھ کلو سنگھاڑے کھاتے ہو میرے سامنے بیٹھ کے خدا کی قسم جس دن اس کو سنگھاڑے نہ لائے دے بہتا ہے اس کا مو اتنا بڑا ہو جاتا ہے سنگھاڑے نہ لائے اور مجھے کہہ رہا ہے میں دھاتا ہوں سنگھاڑوں کے بھی جا رہے دے سنگھاڑے تو چلو لاڑ پا لون تو لاڑ پا ہی لائے ویورز کو سچ سچ بتا دیتے ہیں ہم دونوں مقابلے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کلو کلو سنگھاڑے کھاتے ہیں بلکل نہیں مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے ڈاکٹرز منع کہ ان کو کرتے ہیں منع کرتے ہیں جو عام طور پر ڈیابیٹک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ویسے تو سنگھاڑے بڑی زبردست چیز ہے بہت ہی زبردست چیز ہے کہتے ہیں کہ اس میں وہی غزائیت ہے جو بھیس کے دودھ میں ہوتی ہے اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں فیٹ بھیس کے دودھ کی نسبت کم ہوتا ہے لیکن فائدہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بھیس کے دودھ میں ہوتی ہے انرجی اور نیوٹریشن اتنی ہوتی ہے جتنی بھیس کے دودھ میں ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا سنگھاڑوں کو ایک سستی سی غزا سمجھا جاتا ہے حالانکہ نہ تو یہ کوئی سستی غزا ہے اور نہ یہ کوئی سستی فصل ہے یہ اب ایک سستی غزا کے طور پر نہیں لیا جا رہا اب اس کو فائدہ بخش منافع بخش فصل کے طور پر اس کو کاشت کر لیتے ہیں اور یہ لہور قصور شیخ اپرا گجرہ والا ان علاقوں میں یہ سنگھاڑا جو ہے بہت سیریسلی کاشت کیا جاتا ہے چند سال پہلے تک کم از کم آپ سمجھ لیں کہ ایک دہائی پہلے تک جو ہے وہ خال خال کہیں پہ طلابوں میں یہ ہوتا تھا لیکن اب اس کے لیے بقاعدہ کھیت میں ایک سے ڈیڑھ فٹ پانی چھوڑا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے اور اس پہ رکھا جاتا ہے اس میں سنگھاڑے کو بقاعدہ بیج پھینکا جاتا ہے کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی نگہ داشت کوئی بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی اس لیے ایک جو اکڑ بھی اگر آپ کاشت کر لے تو آپ کمو بش دو لاکھ روپے تک پیسے کما سکتے ہیں مگر یہ اسی طرح کی ایک چیز وہ سنگھاڑیوں سے کہیں گے ہم تو چائنہ میں بیکتا ہے وہ جیسے سوال ہی چھلی ہوتی ہے اس طرح وہ آگ میں سوال کے اندر دب کے اس کو پکاتے ہیں اچھا سری لنکا سائٹ پہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں لیسن ہوتا ہے نا لیسن کی وہ توریاں الگ الگ ہم کرتے ہیں نا وہ بلکل سنگھاڑے کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جب میں سوالی ایریہ میں تھا تو میں وہاں کی جو فروٹ منڈی تھا وہاں پہ جایا کرتا تھا اور صرف سنگھاڑا پوچھتا تھا کہتا ہے جی ہر پاکستان سے آنے والی چیز یہاں پہ ہے صرف سنگھاڑا ہی نہیں ہے تو ایلٹی میٹلی میں نے جو دریافت کیا اس کا متبادل وہ کوئی پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے وہ بلکل سرلنکا سے کہتا ہے جی آتا ہے اور لیسن کی طرح کا ہوتا ہے ٹیسٹ اس کا کموں بیش انیس بیس کے فرق کے ساتھ سنگھاڑے ہی ہوتا تھا مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو چائنہ میں بکھتا ہے نا جی گوری صاحب وہ چونکہ آگ میں دبا کے پکاتے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ یہاں کا جو سنگھاڑا ہے یہ چونکہ پانی میں اوبالتے ہیں تو بیچ میں کئی پلے بھی ہو جاتے ہیں اور اتنا اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا جتنا وہ چائنیز سنگھاڑے کا نہیں اب یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اب کئی لوگ جو ہیں وہ سنگھاڑے کو راک میں جیسے چلیوں کو راک میں پکاتے ہیں اب پاکستان میں بھی کئی لوگ جو ہے وہ اسی طرح ہی سنگھاڑے کو پکاتے ہیں دوسری بات جو لوگ گھروں میں سنگھاڑا اوبالتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سنگھاڑے کو پانی میں اوبالنا نہیں چاہیے بلکہ پانی کی بھاپ دینی چاہیے سٹیم سے یہ پکتا ہے اور جو اچھے سنگھاڑا فروش ہے جو سنگھاڑوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں پھر سنگھاڑے کو کاٹتے بھی بہت اچھا ہے لیکن اس سے پہلے وہ سنگھاڑے کو سنگھاڑے کو صرف سٹیم میں پکاتے ہیں تو ککر میں جو لوگ پکاتے ہیں اس کا عام طور پر حصول یہ ہے کہ جب وہ وسلنگ شروع کر دے یعنی کیا پھل جائے تو اس کے بعد آپ ایک منٹ کے بعد اس کو بند کر دیں پھر جب اس کی گیس ختم ہو جائے تو پھر آپ کھول لیں لیکن وہ کسی چیز کے اوپر سنگھاڑے رکھے جائے یعنی جالی چھلنی کے اوپر رکھے جائے پھر وہ شاندار بنتے ہیں سر اس کا رنگ کالا کیوں کیا جاتا ہے پہلی بات ہے کہ سنگھاڑا ہوتا ہی کالا ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ کالا کرنے کے لیے جو کرتے ہیں اس میں رنگ ڈالا جاتا ہے اس کی خوبصورتی بڑھائی جاتی ہے بیچنے کے لیے اگر آپ گھروں میں سنگھاڑا عبالتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اتنا سیاہ کالا نہیں ہوتا انہیں سرکی میں نے دیکھا ہے کچھے براؤن ہوتے ہیں کچھے براؤن ہوتے ہیں کچھے بھی براؤن ہوتے ہیں لیکن اگر وہ بڑے سائز کے ہونا تو وہ سبزی مائل بھی ہوتے ہیں سبزی مائل براؤن اور سیاہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ جب بوائل ہو جاتے ہیں تو وہ سیاہ رنگت کے ہو جاتے ہیں کیونکہ بیچ میں سے چٹا ہوتا ہے تو اسے کالا رنگ دے کے تو بیچ میں سے وہ چٹا نظر آتا ہے تو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے جس طرح گھوری نے کسی دن اگر سفید شلوار کمیز پہنی ہو تو بڑا پیارا لگتا ہے اور جب کھلا کے ہستا ہے تو اس سے بھی زیادہ پیارا جب دانت سفید نظر آتے ہیں اور زیادہ پیارا لگتا ہے بلین بھائیے جو راک میں اس کو پکانے کا ایکسپیرینس ہے یہ گجرانوالا میں ہم نے بھی کیا اس کا ابلے ہوئے سے زیادہ ٹیسٹ آیا ہاں ہاں اب لاہور میں میں ماشاءاللہ بڑی مبارک ہو آپ نے گجرانوالا میں یہ تجربہ کیا اور کیا کیا گجرانوالا میں بن رہا ہے آلو بھی راک میں لگا ہے کی اجادہ تس ہی ہو گجرانا لے دی میرا سر نیمہ کرا دیتا ہے یعنی کدھی اے نے سننا تسی گجرانا لے ہو جی فلانی موٹر بنی ہے یا فلانا کو انجین مان گیا ہے یا کار بنا رہے نے گجرانا لے ہو جی کڑائی یہ ہو جی بنوائی یہ بڑے بڑے کارنا میں سر انجام دی ہے میں نے بتایا تھا کہ میں نے گجرانوالا کی ایک تکا شعب پہ بڑی میں سے مخ نکالنے کا بقاعدہ ایک چھوٹا چمچ دیکھا تھا وہ محران رہے گا میں نے کہا جی کیا اجاد ہے کہ جی ویسے آپ نہیں نکال پائیں گے لمبا تھا اور مو آگے سے بلکل زلفیش اتنا تھا اتنا تھا اس چمچ کا مو تھا وہ پوری کی پوری مخ بائے رہتی اچھا وہ ایک بہت بڑا سیاپا ہوتا ہے جو حال کی ہے گجرانوالی سبا پرویز صاحب ہے نا محترمہ ہماری بڑی سینئر قمال فنکارہ میں نے ان کو ایک دفعہ بتایا کہ ہمارے گجرانوالا میں مکھ نکالنے والی چمچی ہے تو کہتی ہیں کہ سویل پلیز وہ ضرور لے کے آنے یہ تو بڑا وقت ہے بقاعدہ اور اگلے دن یہ شو میں آکے اس کو زلفی کو کہہ رہا تھا یار دو دن کے لیے سبا پرویز صاحبہ کے پاس چلے جاؤ وہ وہاں پہ ملتی ہے بڑی اچھی چمچی گو اس کی شکل زلفی سے ملتی ہے ملتی ہے کھل کیا بتاؤ ہو بہو ملتی ہے کھل سر یوں مکھ نکالتے ہیں ورنہ اکثر پلیٹ دوسرے کی پلیٹ میں چاہی جاتی ہے یہ رسک ہوتا ہے اس میں اب یہ نئی نیسل کو تو بہت کم پتا ہے سنگھاڑوں کا پتا بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا سنگھاڑا بھی ایک پھل ہے اور بڑا لذیز پھل ہے لیکن جیسے میں نے پہلے حرص کیا کہ یہ اتدال میں رہ کے کھانا چاہیے اور خاص طور پر جو ڈائیبیٹیک ہوتے ہیں لیکن یہ چونکہ بھرپور ہے توانائی سے اس کے بے شمار فائدے ہیں بہت فائدے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ یہ انٹی کینسرس بھی ہوتا ہے پھر ہیورن انفیکشن میں بہت یہ کارگر ثابت ہوتا ہے پھر یہ تھکن جو ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے نیند نہ آنے کے جو مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے اور کمزور اور بہت ہی جو لاغر قسم کے لوگ ہیں جو ان کو عام طور پر اس کا دودھ بنا کے پھلایا جاتا ہے اسی لئے ہمارے ہاں سنگاڑے کے آٹے نہیں ہم سنتے کہ سنگاڑے کے آٹے کی ملاوٹ کی جاتی ہے دودھ میں کیونکہ یہ ہوتا ہی دودھ ہے ایک طرح سے اتنے یہ فل او انرجی ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے وہ اس کو یہ بانہ بنا لے گے جی ہم تو دیکھیں دودھ میں دودھ ہی ملا رہے ہیں اپنا افتخار تھاکر ہے نا یار اس کو کوئی موں پہ انگ پوری نہیں تھی ہارے انگ کھلی ہوتی تھی پھر اس کو کسی سیانے نے بتایا کہ دو تین مہینے سنگاڑے کھاؤ پھر بھی اس کا موں کو انگ کھلی تھی پھر انہیں موں چار سنگاڑے رکھ کے انگ لائی تھی پھر پھولیا اچھا ایک تو میں بتا رہا ہوں کہ سنگاڑے کے بے شمار طبی فواید بھی ہیں لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتدال میں رہ کے کھانے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکانومی کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اچھا ہمارے ہاں سنگاڑے کی جو پیداوار ہے وہ اسی ہزار ٹن ہے لیکن یہ ساری کی ساری ہم خود ہی کھا جاتے ہیں تھوڑی بہت افغانستان چلے جاتے ہیں لیکن ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر یعنی پہلے ہم بچپن میں سبتے تھے کہ یہ چھپڑوں میں اگتا ہے تو خود ہی اگتا ہے خود بود نہیں اگتا ہے مطلب آپ اگاتے خود بھی اگتا ہے لیکن اب اس کو کمرشلی اگایا جا رہا ہے اب اس کو اگر سیریسلی مزید توجہ کے ساتھ اگایا جائے تو یہی جو علاقے ہیں یہ باہر نکل کے جنوبی پنجاب میں بالائی پنجاب میں یہ بہت اچھے طریقے سے اگایا جا سکتا ہے اور پھر ہم اگر تھوڑا بہت بھیجتے بھی ہیں تو رو فارم میں بھیجتے ہیں کچھا سنگاڑا ہم باہر بھیجتے ہیں اگر ہم اس کی بائی پروڈکس جو ہے نا وہ بھیجنا شروع کر دیں نا اس کی نوڈلز بنتے ہیں اس سے خوشک آٹا بنتا ہے اس کا دودھ اس سے بنایا جاتا ہے شیک کر کے اس کا پیسٹ بنایا جاتا ہے ہندوستان چونکہ پہلے سے استعمال کرتا ہے ان کو پتا تھا وہ اس سے تریپن کروڑ ڈالر کم آ رہا ہے تریپن کروڑ ڈالر کم آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم بھی بہ آسانی اس سے اتنی اگر ہم تھوڑا سے اس کو سانٹیفک بنیادوں پہ تھوڑا سے توجہ دے کے اگا لیں تو ہم بھی کمو پیش جو ہے وہ پندرہ سے بیس کروڑ ڈالر جو ہے اس سنگھاڑے کی بائی پروڈکٹس سے کما سکتے ہیں دیکھو نا اگلے کروڑاں پہ یہ کما رہا ہے اسی اتھے تنزیہ کہہ رہا ہے انہیں آپ آئے جی آگے وہ میں کوئی تھے سنگھاڑے نہیں لائے سارے یہ گوگا جی کو بھی بتائیں کہ اس کی گری کھانے کے فائدے ہیں چھلکیں سمیت کھا رہے انہیں نہیں اس کے چھلکوں کے بھی فائدے ہیں سنگھاڑوں کے چھلکے سے پیسٹ بنائی جاتی ہے جو سوجن کم کرنے کے کام آتی ہے اسے کریم بنائی جاتی ہے ہکمہ آدھرات وہ یہ کام کرتے ہیں اچھا اے سامنے لو نکل جاندہ گوگا کھولے لکھائیں لبدا کتے آپ ہی اگرنے سے لو جی گوگا جی آج تو بات اب تسی سنگھاڑے کٹ کے سان دے دیا کرو تسی چھلکیں کھاؤ کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ مجھے کوئی جوڑوں کا پرامل نہیں اس کے جو کرش کرنے کے پیسٹ بنا کے اور جو اس کے نوڈلز بنائے جاتے ہیں وہ چین میں تھائیلنڈ میں ملائشیا میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حلال چیز دنیا پہ کھانے کے لیے انسان کو دی اس میں لازمان کوئی نہ کوئی فائدہ ہے لازمان کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے حرام قرار دی ہیں اس میں نقصان ہے اس کے کھانے میں نقصان ہے جو حلال چیزیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ جیسے ہم چینی کہتے ہیں یا میٹھی چیزیں شگر والا بندہ نہ کھائے بھئی وہ شگر ہو گئی ہے تو اس لیے ایک نارمل آدمی کے لیے ہر حلال چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے وہ بے شک سنگاڑا ہو یا مگاو جی کلو کڑائی اور ہر حلال چیز کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ حلال ضرور ہے لیکن اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ وہ روزانہ کی پانچ پانچ کلو کھاؤ ہر چیز اتدال میں رہ کے کھانی چاہتے ہیں اتدال تو ہر چیز میں کھانے میں نہیں وہ تو ہر چیز میں ہی اتدال کا حکم ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے سائیڈ والے شیشوں سے آپ کو پیچھے والی چیزیں نہیں نظر آتی اور پیچھے والوں کو آپ کی گاڑی نہیں نظر آتی کہ گاڑی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا ہند کہاں پہ ہوتی ہے دمپر لگیا دمپر لگیا دمپر لگیا دے جواب یقین کرو میں اپنی ٹرالی نے ہوتا ہے اے ہو جی باندری بھی بٹھائی ہو نہیں ہے جیڑا گنے کی آتھلا ہوئی کہ کر کے پونجیے سوسکی نظر ہمارے ہاں ٹریفک حادثات کی شرح دیگر ممالک کی نشمت پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ اوورلوڈنگ بھی ہے آج ہسوہال کے اس کٹیرے میں کھڑا ہے ایک ایسا ہی ٹرک ڈرائیور جو اوورلوڈنگ کا آدھی مر یار پنڈینا سونا دار پنڈینا بڑی تم پنڈینی سونا شہر تو سنا کٹیرے ہی لیگیا ہے آرام سے آرام سے کٹیرے میں کھڑے آپ جواب دے ادھر گانے گا رہے ہیں جانے کیا آپ نے سن لیا ہے میرے انوسمن تو سن لیا ہے کہ میں نے کیوں بلائے آپ کو پا با جی توندنی بھئے تو اس کی دن ٹونے دھوند کی مجا سے نہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سردیاں دھوند اور گنے کی کرشنگ کا سیزن اکٹھا اور گنے کی کرشنگ جب ہوتی ہے تو یہ لوگ جس ظالمانہ بھیمانہ انداز میں جب یہ لوگ گنے کے ٹرالے لاتے ہیں اس کے بعد ہی ہاتھ ساتھ پیش آتے ہیں پا جانے گل ہے ایسا چانے ہیں کہ دو پھیریں ایک پھیرہ لائے جاوے ایک پھیرہ جو ہے ساتھ قیمتی جانے بھی لے جاتا ہے مالی نقصان بھی کرواتا ہے پا جانے ان لوگ کا کی تکنہ چاہیے انہیں انہیں جڑے گڑی چلانے جنید صاحب اصل بات یہ ہے کہ لالچ ہے ہر طرف با خدا لالچ نے اڑا کے رکھ دیا ہمیں ہماری تحذیب کو ہمارے قوانین کو ہمارے احترام کو ہماری ثقافت کو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہر چیز کو لالچ نے اڑا کے رکھ دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گاگ کو بھی لالچ بتاتے ہیں بھئی آپ کے دو کی بجائے ہم ایک پھیرہ لگا دیں گے ایک پھیرے کا ہم ساتھ ازار لیتے ہیں ہم تمہارے دوسرے پھیرے کے سارا سمان لاد کے دہ دار میں کر دیں ان کی بھی یہ لالچ ہوتی ہے کہ پٹرول بھی ہمارا بچنا ہے اور ساتھ دہ دار کا پھیرہ لگ جائے گا اور وہ جو سمان لدوانے والا ہے وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی چودہ کی بجائے میرے دس میں کام ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی قانون کیا کہتے ہیں جو ٹریفک کی حالت ہے وہ کیا کہتی ہیں تنگ تنگ سڑکوں کے اوپر آپ اگر وہ ٹرالیاں اور ٹرک لے کے چڑ جائیں گے جو ہر طرف تین تین فٹ مال بار کو لٹکا ہوا ہے تو پھئی پھر اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر لہنت ہے آپ لوگوں پہ اگر آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو دوسری ہیں وہ دیکھ کے چلائیں جس ویہیکل پہ یہ مال لاتتے ہیں وہ اتنا زیادہ جب اوورلوڈنگ کرتے ہیں جس ساری لائٹس جو اشارے ہیں انڈکیٹرز ہیں وہ سارے تو چھپ جاتے ہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا یہ اللہ کے سارے جاہے ہوتے ہیں نکیٹرز ہیں میں پیچھے لیرہاں ریڈ لٹکائیوں ہونے ہیں گنے پہنے جو کپڑے کی لیرہ لٹکائی ہوتے ہیں وہ نظر آتی ہیں کسی کو پا جان لوگ انہوں کی نظر نہیں آنا میکی سب کوئی نظر پہ آنا انہوں کی نظر نہیں آنا بائی جان سائیڈ والے شیشوں سے آپ کو پیچھے والی چیزیں نہیں نظر آتی اور پیچھے والوں کو آپ کی گاڑی نہیں نظر آتی کہ گاڑی کہاں سے شروع ہوتی اور اس کا ہند کہاں پہ ہو دمپر لگیا دے جواب ہوتے ہیں میں یکین کرو میں اپنی ٹرالی نے ہوتے ہیں اے ہو جی باندری بھی بٹھائی ہو نہیں ہے اور جیڑا گنے کی آتھ لائے کر کے پہنگی ہے سوسکی تاس ہزار دی بجائے سات ہزار پی ایک مالو جیڑی یہ سڑک دے ہوتے جاننا نہیں انہوں تا جائنا نہ کرو انہوں لپیٹ کے انہوں لائے جن دے ویر جی میں کد ہوں آنکھنا لوکھا کی کہ تساں آگے گڑھی نہیں آ پاؤ اور تم نہیں کہتے ہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہاتھ ساتھ پیش آ رہے ہیں تم بات کو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں اوپ جان میں کہاں سٹیرنگ چھٹ کے گڑھی پہ چلانا کیا کرنے ہوگا اوئی اوبرلوٹنگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں بار بار ہم بول رہے ہیں سرجین کے ساتھ کوئی بیعث کرنے کی ضرورت ہی نہیں صرف گورنمنٹ کو چاہیے جرمانہ اتنا بڑا رکھے بلکہ اس طرح کے جو وائلیشن ہے اس پہ تو قید ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ میں آج خبر پڑھ رہا تھا کہ کسی نے چارلس کو جو انڈا مارا تھا نا جی لڑکے نے اس کو چھ مہینے کے لیے انہوں نے قید سنا دی آپ کوئی جرمت نہیں کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ سزا اس طرح کی نہیں دیں گے کہ لوگوں کو اکل آجائے سمجھ آجائے باہر بہت سے ایسے ہیں جرم ٹرافک کے ایسی وائلیشن ہیں جن پہ سیدھا سیدھا قید ہو جاتی ہے اب جس طرح کی یہ وائلیشن ہے اوور لوڈنگ والی اس پہ تو میرا خیال ہے باہر کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے شاید انہوں نے کوئی قانون اس طرح کا بنایا ہو یا نہ چونکہ یہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ آپ ٹرک کے باہر تین تین چار چار فٹ ہر طرف جو ہے مال باہر کو لٹکا لے تو اگر ہوگا قانون تو لازمان وہ قید ہی ہوگی جس سے کم نہیں ہو سکتا سننے میں آیا عزی بھائی جان کہ کئی غیر قانونی کام کرنے پر ڈرائیویگ لیسنس وہ ختم کر دیتے ہیں ہاں جی کینسل ہو جاتا ہے ڈرائیویگ لیسنس اور اس کے بعد سال تک ملتا نہیں ہے ایک سال تک بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا اور اگر پھر بھی چلاتے ہوئے پکڑا جائے تو پھر قید کر دیتے ہیں سارا عزام تُسا غریبہ تے پانے ہو نکے نکے بچے لے کے میں کتے پھوٹ جاوا اور جڑا تیری ٹرالی تے تھلے آگے مرے گا اوہ دے بھی نکے نکے بچے ہوں دے نہیں اوہ دہا نہیں کدھی سوچیا دوں اچھا پھر وہی نہیں جو نیچے آگے بچہرہ مرتا ہے ان کی اپنی ٹرالی یا ٹرک کے اوپر مال کے اوپر بھی تین چار بندے سوئے ہوتے ہیں وہ بھی نیچے گرتے ہیں ہادسہ ہو تو اور اوپر سے یہ اتنا ظلم ہے اتنا ظلم ہے جنید صاحب کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی ایسا قانون ہی نہیں انتہائی ناقص قسم کی اور پرانی اور بلکل ہی مریض گاڑیاں لے گئے یہ سڑکوں پہ چڑ جاتے ہیں اتنا زیادہ مال لات گئے پھر اوور لوڈنگ یہ تو کمزور خراب پرانی گاڑی پھر اوور لوڈنگ خمیازہ کس کو بگتنا پڑتا ہے عوام کو اور گاڑی کو جس کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے یا پنچر ہو جاتی ہے وہ سارا سارا دن بلکہ بعض علاقوں میں تو دو دو تین تین دن تک ٹریفک بلوک رہتی ہے اتنی سی روڈ ہے ساری کی ساری انہوں نے کور کر لی ہے دوسری کوئی گاڑی گزرنی سکتی سڑک کے بیچ میں وہ خراب ہوئی ہے یا ملہ گر کے اس کا مال نیچے گرہ ہوئی ہے بری حالت ہوئی ہے وہاں سے گزرنے کا کوئی بچارہ جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا ساری بلوک کر کے سڑک کھڑے ہوتے ہیں اور کئی دن کھڑے رہتے ہیں کوئی تریج نے ٹریک کے نیچے گھوسے ہوئے ہیں کوئی دو جنے ہوئے ہیں کوئی دو جنے ہوئے ہیں انجن چوڑے ہیں اور دو رہے ہیں جی ٹریک ٹھیک ہو رہے ہیں پر یہاں نے اٹھا لائیوں نے یہاں سے کہ سیریہ دو بچے نہ آؤ تو ساں بڑا حسان کرتے ہیں اور ٹریک ٹریک بیزے ہی بند ہوئی ہوتی ہے صدی یہ کہتا ہے کہ میں کوئی گھر سے بلانے آتا ہوں کہ میرے ٹریک کے نیچے آؤ ان لوگوں نے ٹریک گھروں میں گوسا دی ہے لوگ سوئے اور مر گئے وہ مارکٹوں میں گوسا دی ہے ٹریک اچھا یہ جو انچائی میں اوورلوڈنگ کرتے ہیں یعنی انچا ٹریک ہوتا ہے اس کے اوپر کئی منزلوں تک انہوں نے سامان پوچایا تھا اس کے پتہ کیا ہوتا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی چڑھائی کم ہوتی ہے وہ گرتا ہے اگر تو وہ کئی دفعہ کسی گاڑی پہ گر جاتا ہے بندوں پہ گر جاتا ہے وہ علیدہ مرتے ہیں مطلب کئی ایسی کئی ایسی ان کی حرکتیں ہیں جن کے اوپر ان کو واقعی قید ہونی چاہیے اور پتہ نہیں گورنمنٹ کیا سوچتی رہتی ہے ٹھیک ہے بھئی گریب آدمی جو ہے پھر سارے گریبوں کو اجازت دے دیں جو گریب آدمی موبائل شین کے روٹی کھا رہا ہے وہ بھی گریب آدمی ہے اسی لیے کھا رہا ہے تو اس کو بھی اجازت دے دیں جو اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے ڈکیتیاں کر رہے ہیں ان کو بھی پھر اجازت دے دیں یار یہ بہت بڑا جرم ہے آپ ٹریفک قوانین کو کوئی توڑنے والوں کو کوئی مشرم ہی نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی سزا ہونی چاہیے اس کی بڑی خطرناک سزا ہونی چاہیے یہ تو اب تم جذباتی باتیں کر رہے ہو واقعی قید بھی ہونی چاہیے اور سخت سزا ہونی چاہیے چونکہ مطلب سوچ سے باہر یار یہ جو انڈرپاس بنے ہوئے ہیں کوئی انڈرپاس لاور کا آپ دیکھ لیں اس کی چھات دیکھیں کہ وہ چریٹے پڑی ہی ہیں انہوں نے گاڑیاں بیچ میں گھسا دی ہیں ہائٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی ہر انڈرپاس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ کتنی ہائٹ کی گاڑی ان کو تو اتنے ہی نہیں پتا ہوتا ہوں کتنی ہائٹ کی گاڑی لے کے جانے ہیں میں سیئے پڑے لکھے نہیں ہوتے یہ میں گاڑی بیچ کے پکوڑے لائی چھے ہوتا میں پکوڑے لائی چھے ہوتا ہوں نہیں پکوڑے کو اور لاوے تینوں لاتا تو پھاڑ کے پکوڑے یا لیکڑا ہی سوٹے آئے ہیں ناظرم کیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا مکفہ مارے ساتھ رہی ہے مغرب میں تنہائی ہے سنناٹا ہو جاتا ہے سردیوں میں جب لوگ بچارے سردی سے بچنے کے لیے کمروں میں گھستے ہیں دروں میں گھستے ہیں تو اندر پھر سردی سے تو بچ جاتے ہیں اندر پھر اللہ معاف کرے تنہائی سے اور اداسی سے خود کچھ یہ کر لیتے ہیں اچھے جی آپ یہ سن کے بڑے حریان ہوں گے کہ مغرب میں یعنی یہ جو ولیتی ملک ہیں وہاں پہ جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے مائنس میں کافی چلا جاتا ہے موسم وہاں پہ سردیوں میں خود کشیوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ خود کشیوں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور اکثر گھروں میں چونکہ یہاں ایک کوئی مائی اندی ہے یا ایک کوئی بابا اندائے تو وہ بیچارے کلے اندر بیٹھے بیٹھے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ٹینس ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کشی کر لیتے ہیں چونکہ وہاں پہ فیملی سسٹم نہیں ہے اور اکثر گھروں کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ سردی سے سخت خوف زدہ ہوتے ہیں یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہے ہیٹ شیٹ کے وہ گھروں میں ہوتی ہے سردی سے ٹھٹھر کے نہیں مرتے تنہائی میں ٹینشن کی وجہ سے خود کشی کرتے ہیں اور ویسے بھی تم دیکھو کہ سردیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک یاسیت مایوسی اور غم اسوسیئٹ ہوتا ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ سردیوں کی شاعری ہے دسمبر آتا ہے تو شاعروں کی شاعری جاگ جاتی ہے تو وہ بڑی سیڈ قسم کی تنہائی شروع کر رہی ہے اور سیڈنیس آ جاتی ہے مغرب میں چونکہ لوگ بچارے پھر گھروں میں ہیٹ بغیرہ ہیسا ہیٹ سسٹم ہے تو وہ باہر اب منس تیس، منس بیس، منس دس منس میں جاتے ہی خوفناک سردی شروع ہو جاتی ہے چالیس، چالیس، پچاس، پچاس تک منس ہے رشیہ میں، کینیڈا میں، ادھر ادھر تو لوگ جو ہیں نا جی وہ سردی سے پھر بچنے کے لیے گھر میں رہتے ہیں چونکہ گھر گھرم ہے تو جب گھر میں رہتے ہیں تو وہ پھر کئی کئی دن کسی کی شکل نہیں دیکھتے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی سردی ہوتی ہے اور کئی لوگ یہاں پاکستان میں بھی باہر نہیں نکلتے ہیں مگر یہ دیکھیں کہ یہ اکٹھے رہنا اتفاق جو ہے اس میں کیا برکت تھا اور کیا فائدے ہیں اس کے کہ ہم لوگ جب سردیوں میں گھروں میں بند ہوتے ہیں تو ہم تنہائی کا شکار نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں چونکہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر کے اندر ساتھ اٹھ بچے تھے آمنے اور پھر جب ہم کٹھے خاندان رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت سارے بن جاتے ہیں تو وہ پھر اندر اکثر آپ نے دیکھا ہے آج بھی اکٹھے بیٹھ کے کسی جگہ ہیٹر لگا لیتے ہیں یا گاؤں میں تو اکثر ببرچی خانے میں بیٹھتے ہیں کہ وہاں پہ چولا جل رہا ہوتا ہے اور اس کی درمی چولے کی جو ہے سیک اس کا اس کی وجہ سے کچن جو ہے وہ نگا ہوا ہوتا ہے اور آپ پرانے کچن یاد کریں نا جب چولا اوپر نہیں تھا آیا کھڑے ہوکے ہانی روٹی کرنے والا نظام نہیں تھا تو نیچے چولا ہوتا تھا جب تو پیڑیاں چوکیاں لکڑی کی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی نیچے بیٹھنے والے اور کونے میں کہیں کوئی دری شری بھی بچھائی ہوتی تھی اور سارے اندر پرس کلاس نگے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ چولا جل رہا ہے لکڑیوں والا یا کوئلوں والا یا بھورے والا چولا اس کی گرمائش کے ساتھ وہ کمرہ نگا ہوا ہوا ہے اور سارے کچن میں بیٹھے ہوئے گپے مار رہی ہیں اس دوران گھر کی بیل بچ جاتی تو آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ کون جا کے دیکھے یہاں تنہائی کم ہے یہاں موپلیاں بیچنے والا آجاتا ہے دو گھنٹے بعد پیٹھا بیچنے والا آجاتا ہے دو گھنٹے بعد چور آجاتا ہے یا بھائی چور بھی تنہائی دور کرتا ہے نہیں سیریسلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہ جو فیملی سسٹم میں رہتے ہیں لوگ مشرق میں آپ دیکھیں نہیں کوئی میمان ایسا آتا ہے کہ جس میں کوئی تکلیف جس کے ساتھ نہیں ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں آجا کچن چیز آجا کچن میں بیٹھ جاتا ہے آپ کو بڑا کوئی دور کا کوئی پرونہ ایسا آجا ہے جس کو آپ نہیں ادھر بلانا چاہتے تو اس کو آپ ممان ہانے میں یا ڈائنگ روم میں بٹھاتے ہیں ورنہ وہ کچن میں ہی سارے گوسے ہوتا ہے اور آج بھی آپ گاؤں کے اندر چلے جائیں تو وہ پرالی یا کوئی ایسی چیز جلا کے لکڑیاں وکڑیاں جلا کے ایک ہی جگہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے بھی اس میں چل رہی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی گیم چال رہی ہے ہوتاش لڈو یہ وہ کھیلی جا رہی ہے مغرب میں ایسا نہیں سر مغرب میں تنہائی ہے سلناٹا ہو جاتا ہے سردیوں میں جب لوگ بچارے سردی سے بچنے کے لیے کمروں میں گستے ہیں دروں میں گستے ہیں تو اندر پھر سردی سے تو بچ جاتے ہیں اندر پھر اللہ معاف کرے تنہائی سے اور اداسی سے خود کچھ یہ کر لیتے ہیں ایسا خوفناک ماحول ہو جاتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے مغرب میں دھوپنی کئی دن نکلتی اور نکلے بھی تو تھنڈ اتنی ہوتی ہے برفیں جہاں پہ پڑتی ہیں سلو فالنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ تو کئی کئی فٹ برف پڑی ہے انگریزوں کے ملک میں سردیوں میں یہ بھی واضنی ناتی گرم آنڈے مطلب ہو اپنی اندر گرم کار کے گھالند نے اللہ چاہید آئے ہوئے کہ گرم کار کے اوبال کے گلی چکھلو کے پہلے کہو گرم آنڈے پھر اندر آگے کھاؤ اس کا بنا فائدہ ہے زلفی آپ دیکھو کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ گوری صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے ہم تھیٹر کرنے کے لیے گئے کینڈا ہمارا مونٹریال میں شو تھا جب مونٹریال میں شو تھا تو ہم جب وہاں پہ پہ پہنچے وین پہ تو وہ آڈیٹوریم کے آگے کو دو تین سو بندہ بار سڑک پہ کھڑا ٹکٹے شکتے لے کے تو باہر ابھی کھڑے تھے کافی سارے لوگ تو میں نے ان کو کار جو گاڑی چلا رہے تھے ڈرائیور میں نے کہا یار ادھر نہ ہمیں اتارو یہاں پہ تو گوری لوٹ لیں گے لوگ تو تنگ کریں گے سارے جو فین ہیں ہمارا ایک دیسی طریقہ ہے پیار کرنے کا بھی تو میں نے کہا آڈیٹوریم کے پیچھے لے چلو کہتے ہیں کہ پیچھے تھے پرف پہ ہی ہے اور میں نے کہا یار کوئی باد نہیں تم لے چلو کتنی کے پرفے اندر ہی خوشن ہے نا آپ یقین مانو پہ آج نید اتنی اتنی اونچی بلکہ موڑے موڑے جتنی پرفے ہم بین سے اتر کے وہ برف کے اندر سے آڈیٹوریم کا میرا خیال ہے جو پچھلا دروازہ تھا وہ کچھ زیادہ سے زیادہ پچاس فٹ ہو کا دور ہم وہاں تک اندر گئے ہیں ساری کاسٹ نیلی یوں کے ڈگ پئی نہیں تھا 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 ہم لوگ اندر گوسے ہیں تو تھانڈ کی وجہ سے ہم ساری ایسے ہو گئے میں پتہ نہیں کیا اور جلدی سے دو تین میں نے ہیٹر لگوائے ساری کاسٹ سیکھی پہلے گرم کی تھی جمہیں ہوں دہ نہیں کہ خامد کا آرادہ بندہ آنڈی گرم کرتے ہیں اس طرح میں اب آم آئے سی ساری کاسٹ گرم کی تھی اس کے بعد شو ہوا شو ہی اٹھنے جو ہوا ہے ایسی گر گئے تھے جائے یہ لوگ در ہیدے ہوئے میں پتہ نہیں کونسے کلرک ہوگا مچنڈا میرا مطلب ہے کہ ٹھانڈ کوئی تھوڑی سی تو نہیں ہوتی اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اساس کا ٹون کی طرف میں نے ایک ریلیٹیو کی طرف گیا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کسی کا بچہ جو ہے وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا اور گھر والے جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں چلا چھوٹا سا بچہ دروازہ کھول کے باہر نکلا دروازہ آٹومیٹک بند ہو گیا وہ بچہ بار مر گیا تھا اسی لیے کیرڈا اور امریکہ کے بعض علاقوں میں جب بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے صرف زیادہ برفباری کوئی طوفان نہیں ہوتا صرف زیادہ برفباری ہوتی ہے تو امرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے ہاں جی ہاں جی جی اور آپ دیکھو کہ یہ کیا اللہ ماف کرے توبہ سفار امتحان ہے کہ آپ سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں گس جاتے ہیں اور گھروں میں آپ اکیلے ہوں ایک آدھ کوئی قدہ دو بندے ہوں میاں بیوی اندر اکیلے کتنی کیوں باتیں گار لے لو انہاں نے تنا نانان تو لڑنے نا پر جائی تو لڑنے کوئی تا لگ نہیں ہوں تا نانان پر جائی ہوتے بچہ رہے دو تین منٹ پاس ہونا تھی انکہ اللہ موک جان دیا ہوتے بعد میم گورے نو ڈین لگن لگن لگ پہن دیئے ناظرین یہ تا آج کا اسپیحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دنیا کی پتلی ترین کتاب کا نام عورت کیا چاہتی ہے اندر صرف ایک صفحہ جس پہ لکھا تھا ہر چیز خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ